اسلام علیکم ویورز ایم ایڈبوکیر حسن محمود بھٹا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک خوش خبری جو پاکستان کے ہر شہری کے لیے ہے جس کی عمر اٹھارہ سال سے تیس سال تک کی ہے تو ویورز بات کچھ اس طرح ہے کہ اے این ایف نے سیٹس اناؤنس کر دی ہیں بہت سارے لوگوں کو اس کا بہت ہی بے چینی سے انتظار تھا کہ انٹی نارکوٹک سپورس جو ہے وہ سیٹس کب اناؤنس کرے گی تو the good news is کہ اے این ایف کی سیٹس اناؤنس ہو گئی ہیں اب next question ہے کہ اے این ایف کی کون کون سی سیٹس اناؤنس ہوئی ہیں تو اے این ایف کی جی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب انسپیکٹر کی سیٹس اناؤنس ہوئی ہیں stenotypist کی ہوئی ہیں lower divisional clerk, upper divisional clerk, constable, constable driver, asi اور اسی طرح سے بیشتر اور بھی بہت سیٹس جو ہیں وہ اناؤنس ہوئی ہیں اور viewers basically سب انسپیکٹر کا جو criteria ہے وہ criteria کیا ہے جی graduate ہونا چاہیے بندے کو 14 years of education آپ کی ہونی چاہیے second vn آپ کی ہونی چاہیے مردوں کے لیے جو قد ہے وہ 5 feet 7 inch ہے اور چھاڈی جو ہے وہ 32 by 34 کی ہے عورتوں کے لیے اس میں جو قد ہے وہ 5 feet and 4 inches ہے 18 سے 30 سال کی ہے age relaxation اس میں نہیں ہے کیونکہ این ایف نے clearly بتا دیا ہے کہ جو age relaxation تھی وہ ہم نے اس کے اندر شامل پہلے سے ہی کر دی ہوئی ہے اچھا جی تو open merit کی ایک seat ہے پنجاب کی پانچ ہیں خواتین کی ایک ہے اقلیتوں کی ایک ہے سندھ کی جو ہیں وہ سندھ شہری کی ایک seat ہے اسی طرح سے سندھ دہی کی جو ہے وہ دو seats ہیں کے پی کے کی بھی ایک seat ہے اور بلوچستان کی بھی ایک open merit پہ ہے تو ویورز اس کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے کیا چیزیں ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس کے لئے سٹینو ٹائپیسٹ کی seat آئی ہیں تجھی intermediate جنہوں نے کیا ہوا ہے اور جن کے پاس computer certificate ہیں تو وہ kindly سٹینو ٹائپیسٹ کے لیے ضرور apply کریں سب انسپیکٹر کا scale بھی چودواں ہے اور سٹینو ٹائپیسٹ کا scale جو ہے وہ بھی چودواں ہے 18 سے 30 سال کی عمر ہے اس کے اندر UDC کیا ہوتا ہے جی Upper Divisional Clerk کو ہم UDC کہتے ہیں اور UDC کا grade 11 ہے intermediate اس کے لئے چاہیے اور اسی طرح سے جی 18 سے 30 سال تک کی عمر ہے اسی طرح سے constable کے لیے بھی آپ کی دی 32-34 کی چھاتی ہونی چاہیے مردوں کا جو قد ہے وہ 5 feet 7 inch ہونا چاہیے اور عورتوں کے لیے خواتین کے لیے 5 feet 4 inch انہوں نے requirement کی ہے کافی ساری seats آئی ہیں کافی broader قسم کا اس کا scope ہے اور viewers اس کا application کا کیا طریقہ ہوگا امتحانی مراکس کہاں کہاں بنایا جائیں گے تو امتحانی مراکس کی جہاں تک بات کریں تو وہ جی آپ کا لاہور، راولپنڈی، کوئٹا، کراچی اور پشاور میں جو ہے ان کے جو امتحانات ہیں وہ منقض ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دا چلوں کہ اقلیتوں کو، ازاد کشمیر کے لوگوں کو اور کسی age relaxation ان کو ہے تین سال کی لیکن journal age relaxation جو ہے وہ اس میں included نہیں ہے armed forces کے لوگوں کو age relaxation ہے تو آپ میں سے جو لوگ جو مسلاف آج کا حصہ رہے ہوئے ہیں وہ بھی اس میں apply کر سکتے ہیں اگر وہ اس میں apply کرنا چاہیے بہت اچھی job ہے بہت اچھا career ہے permanent job ہے pensionable job ہے تنخواہ جو ہے وہ vps 14 کے حساب سے آپ کو دی جائے گی اور امیدواروں کو کسی قسم کا t a d a نہیں دیا جائے گا let's suppose اگر آپ لوگ لاہور، راولپنڈی، کراچی، کوئٹا میں نہیں رہتے اور آپ نے کسی اور شہر سے آنا ہے تو جو آپ کا expenditure ہے اس شہر سے ان شہروں تک جانے کے لیے وہ آپ کو نہیں دیا جائے گا تو viewers اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ANF والوں نے اپنا ایک account number دیا ہوا ہے اس کے اندر آپ نے ساڑھے تین سو روپے جو ہے وہ جمع کرانے ہیں ان کے account میں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ at the time of interview آپ لوگوں کو اپنے سارے original documents اس کے ساتھ آپ کے جتنے بھی experience certificates ہیں وہ سارے آپ نے لے کے جانے ہیں تاکہ بہتسانی جو ہے ان لوگوں کو جن کو آپ interview دینے جا رہے ہیں ان کو پتا ہو کہ آپ basically کس purpose کے لیے آئے کس طرح سے جو ہے وہ basically آپ کی کوئی education جو ہے وہ fake تو نہیں ہے original documents لے کے جانا اور دھیان میں رکھنا کہ یہ میری آپ سے ایک request ہے اور آپ لوگوں کو ایک alarming بھی میں آپ کو اس situation میں بھی بتا رہا ہوں کہ kindly please fake documents کا use نہ کریں fake degrees کا fake certificates کا استعمال نہ کریں یہ نہ ہو کہ آپ کے اوپر case بنا دیا جائے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بتاتا چلوں بات وہ یہ ہے کہ تمام امیدوار جو ہیں ان کو اپنے covid sopys کا خیال رکھتے ہوئے covid کا test ضروری کروانا ہے اس کے ساتھ covid کے test کا آپ کے پاس certificate بھی ہونا چاہیے وہ بھی check ہو سکتا ہے تو viewers best of luck اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعویوں میں یاد رکھئے گا اس کے test کے متعلق اور interview سے متعلق میں کچھ اور ویڈیوز آپ کو بنا کے بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اس کو اچھے طریقے سے prepare کر سکتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعویوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگمان